نمسکر دوستو بولٹسکرائی میں آپ کا سوگت ہے کاجو صحت کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے اس میں ضروری پوشکتتو فائبر کیلسیم ویٹامین کے مینگنیسیم ویٹامین بی سکس مینگنیز زنک آئرن اور فاسفورس پائے جاتے ہیں جو الگ الگ طرح کی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد کرتے ہیں اس کے سیون سے اینیمیا بلڈ شوگر کبز دل کے روگ آدھی میں فائدہ ملتا ہے وہی کاجو کو دودھ میں بھیگو کر کھانے سے صحت کو دو گناہ فائدہ ملتا ہے آئیے جانتے ہیں کاجو کو دودھ میں بھیگو کر کھانے کے کیا فائدے ہیں اگر آپ اپنی ہڈیوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ دودھ میں بھیگو کر کاجو کھائیں اس ویدھی سے کاجو کھانے سے شریر کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اس کے لیے ایک گلاس دودھ میں کاجو بھیگو کر صوبہ ناشتے کے سمعے کھالیں دودھ میں کیلسیم پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے وہیں کاجو میں ویٹامین K, مینگنیسیم, ویٹامین B6 اور مینگنیز جیسے ضروری پوشک تتو پائے جاتے ہیں ان تتووں سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ورد اور ورشت لوگ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد کو دور کرنے کے لیے کاجو والا دودھ کا سیون کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ قبض کی سمسیہ سے پریشان ہیں اور اس سے نجات پانا چاہتے ہیں تو آپ کاجو کو دودھ میں بھیگو کر کھائیں اس میں فائبر پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے ہیلتھ ایکسپرٹس بھی کبز کی سمسیہ کو دور کرنے کے لیے فائبر یکت چیزیں کھانے کے سلاح دیتے ہیں اس کے سیون سے کبز کی سمسیہ دور ہوتی ہے اس کے لئے دودھ میں کاجو کو بھیگو کر رکھ دیں اگلی صبح کو کاجو کا سیون کر لیں اس سے بہت جلد کبز میں آرام ملتا ہے اس کے علاوہ ہیلتھ ایکسپرٹس کی معنی تو دودھ میں بھیگویا کاجو کھانے سے ایمیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے اس میں ویٹامین اور منرلز دونوں پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے اگر آپ نیاں میتروپ سے کاجو کا سیون کر سکتے ہیں تو آپ جلد بیمار نہیں پڑیں گے تو آپ کو بتا دیں کی کیسے کرنا ہے آپ کو اس کا سیون اس کے لئے رات میں سونے سے پہلے ایک گلاس گنگنے گرم دودھ میں پانچ سے ساتھ کاجو بھیگو کر رکھ دیں کاجو کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس کے لئے زیادہ ماترہ میں کاجو کا سیون نہ کریں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں